اسلام علیکم میں سپیشل سیویرز کے لئے میں بنا رہی ہوں آج پٹیٹو چیز جانٹس بہت یمی بن کے تیار ہوتے ہیں اور بچوں کے تو فیورٹ ہیں ہی اور چیزی ہیں تو بڑے بھی بہت اس کو انجوائے کریں گے اور بہت ہی کرسپی اور اندر سے سوفٹ جوسی انڈ چیزی ریڈی ہوتے ہیں تو جلدی سے بنا لیتے ہیں یہ میں نے لیے ہیں پٹیٹوز یہ میں نے ایک کلو لیے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کو جلدی سے پیل کر لیتے ہیں اب میں اس کے سمال پیسز کر رہی ہوں تاکہ یہ کوئکلی بوائل ہو سکے آپ چاہیں تو اس کو کٹ نہ کیجئے گا ویسے بوائل کر لیجئے گا لیکن اس طرح ذرا ایزی ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو ایک پین میں شامل کر رہی ہوں جلدی سے اور ساتھ ہی اب اس میں پانی شامل کریں گے بوائل ہونے کے لئے اور یہ بہت جلدی بوائل ہو جاتے ہیں تقریبا 15 سے 20 منٹ میں ایزیلی میڈیم فلیم پہ ریڈی ہو جاتے ہیں آپ پانی کو اچھی طرح سے ڈرین کر لینا ہے آپ نے پٹیٹوز بلکل ڈرائی ہونے چاہیے اور ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور روم ٹیمپیچر پہ تھنڈا ہونے دیتے ہیں بریڈ کرمز کو جلدی سے میں نے چاپر میں چاپ کر لیا یہ میں نے انینز لیے ہیں میڈیم سائز کے اس کے ہمیں بلکل راؤنڈ ڈرینگز چاہیے درمیان سے ہمیں اس کو سپریٹ کر لیتے ہیں اور بلکل ایکول شیپ کے ساتھ ہمیں ڈرینگز چاہیے جو میں آباد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے یوز کر لیے ہیں یہ لیے میں نے موزریلا چیز اس کو آپ نے اس طرح سے لونگ کر لینا ہے تھوڑا سا تھک رکھنا ہے تھکنس آپ چیک کر لیے اور یہ پٹیٹوز بلکل ٹھنڈے ہو چکے ہیں میش کر لیتے ہیں کالی میش پاوڈر چاہیے گا ایک ٹی سپون نمک جائے گا ایک ٹی سپون اور آپ اپنی ٹیس کے مطابق لے لیجیگا کون فلور ڈالا ہے میں نے ہاف کپ اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پٹیٹوز میں کوئی بھی لنپس نہیں ہونے چاہیے اچھی طرح سے میش ہونے چاہیے کوٹنگ کے لیے جائیں گے دو ادھ انڈے اور تھوڑا سا ہم اس میں ون پنچ سالٹ ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تھوڑا سا سپائسی تو اس میں آپ بیٹ چلی پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی تو اب ہم نے کرنا ہے انیون کے اندر چیز کو فکس کرنا کیسے ہے آپ نے اس طرح سے چیز کو اس کے اندر سب کو ارینج کر دینا ہے اب تھوڑا سا پورشن پٹیٹوز میش پٹیٹوز کا لے لیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ میں پہلے پریس کر کے سوفٹ کیا ہے اور پھر رول کر کے میں نے اس طرح سے اندر رنگز کے اندر پہلے فکس کیا اور پھر اوپر سے اور سائٹ سے آپ نے ایکسٹر پٹیٹو کی لیئر لگا کے اس کو پریس کرتے ہوئے اچھی سی ڈونٹ کی شیپ دے دینا ہے ٹھیک ہے بیک سائٹ سے بھی تھوڑا سا آپ کو پٹیٹوز کو لگانا پڑے گا تاکہ اچھی طرح سے سمووڈ سا ڈونٹ ریڈی ہو سکے سارے میں نے اسی طرح سے ریڈی کر لیئے تھے بلکل ایکول شیپ کے ساتھ کوٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے میدے کی کوٹنگ کی ہے اچھی طرح سے میدے میں آپ نے اس کو کوٹ کر لینا ہے اور پھر نیکسٹ ہے اچھی طرح سے ڈپ کر لیں اور لاسٹ میں کرسپی کرنے کے لیے اس پہ ہم کریں گے بریڈ کرمز کی کوٹنگ بہت ہی کوکلی ریڈی کر لیے تھے یہ بھی ہم نے چوپر میں چاپ کر لیں ایزیلی ریڈی ہو جاتے ہیں بزار سے لیکے آنا چاہیں تو اب بھی آپ کی مرضی ہے اور ریڈی ہو چکا ہے اچھی طرح سے اچھی طرح سے ایٹ کر لیتے ہیں اس میں ڈونٹس کو چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گولڈن براؤن ہو چکے ہیں سائٹس کو چینج کر لیں اور گولڈن براؤن ہونے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے اس کو کچھن ٹاولز پہ سرو آؤٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے آئل ایبزورب ہو جائے ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کرنا نہیں بھولنا کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا اللہ حافظ